کیا کھلے شیادہ وار آزم خان کے بیچ ناراض کی بڑھتی جارہی ہے پریشنس لی ہے کیونکہ سیتا پور کی جیل پہنچے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں سے آزم خان نے ملنے سے ساس منا کر دیا میری جانکاری میں نہیں ہے کون گیا تھا ملنے یعنی جب آزم خان کو لے کر سماجوادی پارٹی میں کھلوالی مچی ہوئی ہے شیپال یادب کے بیان کے بعد تمام اٹکلیں چل رہی ہیں بار بار آزم خان کی ناراض کی بات سامنے آ رہی ہے تو ایسے دور میں بھی اکھلے شیادب کو یہ نہیں پتا کہ ان کی ہی پارٹی کا کون سا نیتا پرتینیلی بن کر سیتا پور کی جیل میں آزم خان سے ملنے پہنچ گیا میری جانکاری میں نہیں ہے کون گیا تھا ملنے میری جانکاری میں نہیں ہے کیونکہ مجھے یہاں پر اس گاؤں میں آنا تھا مجھے جانکاری نہیں ہے کہ کون ملنے گیا تھا وہ سوئے ہی شاید گئے ہوں گے مجھے جانکاری نہیں ہے کیا واقعی اکھلے شیادب کو اس کی جانکاری نہیں یا ڈیمیج کنٹرول کا دعو فیل ہونے کے بعد وہ کچھ بھی کہنے سے بچ رہے ہیں کیونکہ سیتا پور جیل پہنچے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کی آزم خان سے ملاقات ہی نہیں ہے آزم خان نے بیماری کا حوالہ دیا سب ہی نیتاؤں کو واپس لوٹا دیا تو سماجوادی پارٹی نے اس کے پیچھے بھی بی جے پی کو ذمہ دار بتا دیا بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہم لوگوں کو ملنے دینا نہیں چاہتی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار دمن اور جنم کر کے پکش کی آواز دبانا چاہتی ہے اور بھارتی انتہ پارٹی کے اس کاروائی کے خلاف ہم سڑک سے لے کے بیدان سباہ کے اندر تک سنگھرز کرنے کا کام کریں گے بتا جا رہا ہے کہ شریپال یادب کی آزم خان سے ملاقات کے بعد سماجوادی پارٹی حرکت میں آئی ہے اب تک نیتاؤں کی ناراضگی کو ہلکے میں لے رہے اکھلیش یادب ڈیمیج کنٹرول میں جھگ گئے ہیں شریپال یادب نے آزم خان کو لے کر سیدھے سماجوادی پارٹی پر سوال اٹھائے آزم بھائی کے پیرت سماجوادی پارٹی کو سنگھرز کرنا چاہیے تھا آندولن کرنا چاہیے تھا سماجوادی نیتاؤں سے آزم نہیں ملے تو بی جے پی نے بھی اس پر تنجھ کیا آزم کے بہانے اشاروں میں اکھلیش یادب پر حملہ کیا وہیں سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں ایسے آروپوں کو غلط بتا رہے ہیں آزم کی رہائی کو لے کر اکھلیش کی ساکیل یادرہ کی یاد دلا رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھے جی وہ آدھرنی آزم خان صاحب سے ملے بھی گئے بھی تھے ان سے جیل میں بھی انہوں نے ملاقات کیا انہوں نے آدھرنی آزم خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کے ساتھ ہو رہی نا انصافی کے لیے انہوں نے رامپور میں ان کے انیورسٹی سے ہی انہوں نے ایک سائکیل یادرہ ہم سب ادھائکوں کو ساتھ لے کر کے چلائی تھا سب سے پہلے آزم خان کے پروکتہ فصاہد خان نے اکھلیش کی خلاف مورچہ کھولا تھا آزم کے بہانے سماجوادی پارٹی پر حملہ بولا تھا شویپال نے سیاست کو آگے بڑھایا اور اب آزم کے رخ نے سماجوادی پارٹی کی ٹینشن پڑھا دی ہے لکھنوں سے سمرت شویواستق کے ساتھ آج تقریب موسیقی